ہلو دوستوں میں انکی برما اور آپ سبی کا اپنے یوٹیوب چینل انکید برما فٹنیس پر سواگت ہے دوستوں تو کل ہمارے پاس ایک کمنٹ آیا تھا کہ بھائی بھونے ہوئے چنے کے بارے میں بتائیے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ بھونے ہوئے چنے کے فائدے تو اگر ہم رو جانب پچاس گرام بھونے ہوئے چنے کھاتے ہیں تو اس سے سات دنوں میں ہمیں دکھائی دے گا اثر کہ کیا کیا اثر ہو رہے ہیں ہمیں بھونے ہوئے چنے کھانے سے تو اس کے فائدے ہم جان لیتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں آپ نے بھونے ہوئے چنے تو کھائے ہی ہوں گے اگر آپ بھونے ہوئے چنے کو کیول سواد کے لیے کبھی کبھی کھاتے ہیں روزانہ کھانا شروع کر دیجئے بھونے ہوئے چنے کھانے سے سریر کو جبرجست سوستلاو ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو بھی چنے کھانے سے ہونے والی فائدوں کے بارے میں جانکاری نہ ہو دھیان رکھیں کہ باجار میں بھونے ہوئے چنے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو چھلکے والے ہوتے ہیں اور ایک بینہ چھلکے والے آپ کو بینہ چھلکے والے چنے ہی کھانے ہیں ویسے چنے کے چھلکے میں بھی بہت زیادہ پوشٹی کا ہر ملتا ہے بھونے ہوئے چھلکے جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ہمیں بینہ چھلکے والے ہی چنے کھانے ہیں چنے کے چھلکے بھی صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں بھونے ہوئے چنے کو ید ہی ہم صحیح طریقے سے چبا چبا کر کھائیں تو یہ مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے بھونے ہوئے چنے کو گریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے جو گریب لوگ ہوتے ہیں وہ کاجو بادام نہیں کھری سکتے ہیں اس لیے گریبوں کا بادام چنے کو ہی کہا جاتا ہے اس میں کاربوہیڈریٹ، پروٹین، نمی، کیلسیم، آئیرن و بیٹامین بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے بھونے ہوئے چنے کھانے کے فائدے کے بارے میں دیکھ کر ساعدہ آپ کے مند میں یہاں بھی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ایک سوکستے بیکٹ کو ایک دن میں کتنا چنہ کھانا چاہیے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک دن میں ایک بیکٹ کو پچاس سے ساٹھ گرام چنے کھانا چاہیے اس سے زیادہ چنہ آپ کو نہیں کھانا چاہیے نہیں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں اس کے فائدے کی تو پرتی روڈھک چھمتہ میں پردی ہوتی ہے رو جانا ناستے یا دوپار کے کھانے سے پہلے پچاس گرام بھونے ہوئے چنے یدی آپ کھاتے ہیں تو آپ کے سریع کے روک پرتی روڈھک چھمتہ میں اضافہ ہوتا ہے روک پرتی روڈھک چھمتہ بڑھنے سے آپ بہت بیماریوں سے تو بچیں گے ہی ساتھ ہی اس سے آپ کے موسم بدلنے میں اکثر ہونے والی بیماریوں سے بھی بچیں گے جیسے کہ ہم کو کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے کبھی زکھام ہو گیا کبھی کھانسی آنے لگی کبھی بکھار ہو گیا تو آپ ان سب بیماریوں سے بھی بچیں گے چھنے کھا کر اور اس سے آپ کا موٹاپہ بھی کم ہوگا اگر آپ موٹے ہیں تو اس چھنے کو آپ کھا کر اپنے موٹاپے کو پچھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اگر آپ یہ آپ کے پریبار میں کوئی موٹاپے سے گرست ہے تو بھونے ہوئے چھنے کھانا اس کے لیے بہت ہی فائدے مند رہے گا روزانہ بھونے ہوئے چھنے کھانے سے موٹاپے کی سمسیا میں رہت ملتی ہے اس کا سیون سریر کے اترکت چربی جو ہوتی ہے اس کو پگھانے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کو پیساب سمبندی تروک سے چھٹکارا چاہیے تو بھی آپ چھنے کو کھا سکتے ہیں بھونے ہوئے چھنے کے سیون سے پیساب سے جڑی بیماریوں میں چھٹکارا ملتا ہے جس کو بھی بار بار پیساب آنے کی سمسیا ہو انہیں روزانہ گڑ کے ساتھ چھنے کا سیون کرنا چاہیے آپ دیکھیں گے کہ اس سے کچھ ہی دنوں میں آپ کو آرام ملنے لگے گا بھونے چھنے کھانے سے اور بھی بہت سے روک کٹ جاتے ہیں اور کسی کو اگر قبض کی پرابلم ہے تو وہ بھی چھنے کھائیں جن لوگوں کو قبض کی سمسیا ہوتی ہے انہیں روزانہ چھنے کھانے سے بہت آرام ملتا ہے قبض سریر میں کئی بیماریوں کو کارن ہوتا ہے قبض ہونے پر آپ دن بھر آلہ سے محسوس کرتے ہیں اور پریسان رہتے ہیں اور اگر آپ کی پاچن سکتی کمجور ہے تو آپ چھنے کا سیون کر سکتے ہیں چھنے پاچن سکتی کو سمتلی طور دماغ کے سکتی کو بڑھاتا ہے چھنے سے کھون ساف رہتا ہے جس سے توچہ میں نکھار آتا ہے چھنے میں فاسفورس ہوتا ہے جو ہیمو گلوین کا لیول بڑھاتا ہے اور کیڈنے سے اشترا نمک جو ہوتا ہے اس کو نکال دیتا ہے سالٹ اگر کسی کو ڈائیبیٹیز ہے تو وہ اس پہ بھی فائدہ کرتا ہے بھونے ہوئے چھنے سے مدھ میں اور روگ میں بھی لاب ملتا ہے بھونے ہوئے چھنے گلکوش کی ماترہ کو سوکتا ہے جس سے ڈائیبیٹیز روگ نینتریت ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز روگیوں کو پرت دن بھونے ہوئے چھنے سے بلٹ سگر کا لیول کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھونے ہوئے چھنے کو رات میں سوتے سمجھ چبا کر گرم دودھ پینے سے سانس نلی میں انیک روگ دور ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگلے ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پہ چاہیے ہمیں یہاں بھی کمنٹ باکس میں بتائیں ہم اس پر جلد سے جلد ویڈیو لانے کی کوشش کریں گے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں